موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز امران نیازی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹنگ بے مثال تھی وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کے ووٹ کی منظوری کے بعد پی ڈی ایم اقتدار میں آئی معیشت کی بحالی کے لیے مخلصانہ کوششیں چاری ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دوہزار تیس سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں استعداد کی گئی کہ ایکٹ کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے دار الحکومت کوئٹا میں پولس آپریشن کے دوران فائرنگ چار پولس اہلکار شہید کچلاک آپریشن میں ایک مبینہ ملزم فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا آپریشن میں صداد دہشتگردی فورس کے جوانوں نے بھی حصہ لیا بلوچستان حکومت صوبے کے ایک لاکھ خاندانوں میں راشن تقسیم کرے گی وزیر داخلہ بلوچستان کا کہنا تھا کہ تمام ازلہ کو راشن کی ترسیل کا عمل شروع کر دیا گیا ہر زلے کے پانچ سو گھرانوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا کراچی میں ایک بار پھر بارش کا امکان مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں دیس سمندری ہوائیں بھی چلتی رہیں گی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration soو بھیرزے بابو پان مزے اڑھا اسم ہوشا آوکے کھاؤ یہاں کے کان جو مومے برتے ہیں جان شوکویٹ سٹوبری مہنگو ہو یا سا دون میٹھا پٹے آلا پٹی ہو یا را جا سا پان یہاں کا نرالا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ غیر معمولی واقعہ تھا وزیر آزم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھانے کے ایک سال مکمل ہونے پر بیان جاری کر دیا مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ غیر معمولی واقعہ تھا وزیر آزم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھانے کا ایک سال مکمل ہونے پر بیان جاری کر دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے سلسلہ وار ٹویٹس میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ جب اقتدار سنبھالا تو حالات انتہائی مشکل تھے اور متعدد چیلنجز کا سامنا تھا مجھے مخلوط حکومت کے وزیر آزم کی حیثیت سے حلف اٹھائیں آج ایک سال ہو رہا ہے یہ بڑے چیلنجز اور مشکلات کا وقت رہا ہے عمران نیازی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹنگ پر مثال تھی انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے ووٹ کی منظوری کے بعد پی ڈی ایم اقتدار میں آئی تقریبا تمام سیاسی قوتوں نے پارلیمنٹ کے فورم پر غیر مقبول حکومت کو بزریا ووٹ بہن کالا مشترکہ قومی مقصد کے لیے سیاسی جماعتوں کا اکھٹا ہونا ملک کے سیاسی ارتقاء میں اہم پیش رفت کی نمائندگی کرتا ہے یہ وہ موقع تھا جب پاکستان کی تقریبا تمام سیاسی قوتوں نے مل کر غیر مقبول حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تصادم اور انتقام کے بجائے مفہمت تعاون 22 اپریل کے بعد کی نئی سیاست کی علامت ہے عمران خان کی بچھائی گئی اقتصادی بارودی سرنگوں کے باوجود پاکستان کی معیشت بدستور رمان دمان ہے ڈیپورٹ کی تمام پیش کوئیان غلط ثابت ہوئی معیشت کی بحالی کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری ہیں وزیر آزم نے کہا کہ احتحادی حکومت پاکستان کے سفارتی تعلقات کے مرمت اور تعمیر نو کی سٹیج پر ہے سفارتی تعلقات اور تعمیر نو کو نیازی حکومت نے شدید دھچکہ پہنچایا ایک سال میں ہم نے ایک پارٹنر کے طور پر پاکستان کی ساکھ قائم کرنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کی وزیر آزم نے کہا کہ پی ٹی ایم کی حکومت نے پاکستان پیٹف کی گری لسپ سے نکلنے میں کامیاب ہوا یہ بہترین وزاعتی رابطہ کاری کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت کے تعاون کی بدالت ہوا یہ ایک طویل سفر تھا لیکن مسلسل کوششوں نے اسے ممکن بنایا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دوہزار تھے سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا گیا محمد شافع مونیر ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائے کی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دوہزار تھے سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا گیا محمد شافع مونیر ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائے کی دوسری جانب سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ترامین دوہزار تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چالنج کر دی گئی سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں استدعہ کی گئی ہے کہ ایکٹ کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے درخواست گزار کی جانب سے استدعہ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار صرف عدالت عظمہ کو ہی حاصل ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بلد دوہزار تیس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے وکیل سعید آفتاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ بنیادی مطالبہ صرف آرٹیکل ایک سو چاراسی کے تحت فیصلوں کے خلاف حق اپیل کا تھا اپیل کا حق چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی لائے بغیر دیا جا سکتا تھا ہائی کورٹ کی طرز پر انٹراکورٹ اپیل کا حق دیا جا سکتا تھا وکیل سعید آفتاب کی جانب سے دائر درخواست میں استدعہ کی گئی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر مجاوزہ ایکٹ دوہزار تیس کو کل ادم قرار دیا جائے واضح رہے کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون سینیٹر آزم نرزی تارڑ کے پیش کردہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کسرت رائے سے منظور کیا گیا تھا دوران اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے ارکام سے رائے شماری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی شکوار منظوری دی تھی ولوچستان کے صوبائی دار الحکومت کوئٹا میں آج صبح پولیس آپریشن کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں چار پولیس اہلکار شہید ہو گئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ولوچستان کے صوبائی دار الحکومت کوئٹا میں آج صبح پولیس آپریشن کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں چار پولیس اہلکار شہید ہو گئے پولیس کے مطابق کچھلاک کے علاقے میں پولیس نے مبینہ ملزمان کے خلاف آپریشن کیا آپریشن میں انصداد دہشتگردی فورس کے جوانوں نے بھی حصہ لیا آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے دوران چار پولیس حلکار شہید ہو گئے کچھلاک آپریشن میں ایک مبینہ ملزم فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا پولیس کے مطابق کچھلاک میں آپریشن مکمل ہو گیا ہے علاقے میں سرچنگ اور سیپنگ کا عمل جاری ہے گزشتہ روز کوئٹا کی شہرہ اقبال پر بم دھماکے میں چار افراد جابہک جبکہ پندرہ زخمی ہو گئے تھے گزشتہ روز کوئٹا میں دہشتگردوں کی جانب سے پولیس پر دو حملے کیے گئے تھے کوئٹا کی شہرہ اقبال پر موٹر سائیکل پر نس پارودی مواد پھٹنے سے دو پولیس اہلکاروں سمیت چار افراد جابہک اور پندرہ زخمی ہو گئے تھے سریاف کے منیر منگل روڈ پر ایس ایچ او سریاف کی گاڑی کے قریب دھماکہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں تین رہ کی معمولی زخمی ہوئے تھے صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان میرزیا اللہ لانگو نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت صوبے کے ایک لاکھ خاندانوں میں راشن تقسیم کرے گی مزید احوال اس سپورٹ میں صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان میرزیا اللہ لانگو نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت صوبے کے ایک لاکھ خاندانوں میں راشن تقسیم کرے گی تمام ازلہ کو راشن کی ترسیل کا عمل شروع کر دیا گیا ہر زلے کے پانچ سو گھرانوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا یہ بات انہوں نے ہفتے کی شد مختلف ازلہ کو رمضان پور پیکج کے تحت راشن بھیجنے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئی کہی صوبائی وزیر داخلہ میرزیا اللہ لانگو نے کہا کہ صوبائی حکومت نے بلوچستان کے تمام ازلہ میں مستحقین کے لیے راشن بھیجنے کا عمل شروع کر دیا ہے رمضان پور پیکج کے تحت ہر ڈرسٹک میں پانچ سو گھرانوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سیلاب میں بلوچستان کے لوگ بے گھر اور متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے صوبے کی زراد کو سو فیصد نقصان پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات کے دوران بلوچستان حکومت نے اپنی مدد آف لوگوں تک ریلیف پہنچایا حکومت ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں کامیاب رہی انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے وسائل کو بلوچستان کے عوام پر خرچ کرنا چاہیے وزیر آلہ بلوچستان میر عبدالخدوس بزنجو نے رمضان میں عوام کی مشکلات دیکھتے ہوئے راشن تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا جس کے تحت بلوچستان کے ایک لاکھ مستحی خاندان کے لیے راشن کی ترسیل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے بلوچستان کے تمام ڈسٹرک میں راشن بھیجا جائے گا اور ہر ڈسٹرک میں پانس سو گھرانوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا کراچی میں تیز سمندری ہوایں بھی چلتی رہیں گی جبکہ شہر کے مضافات میں مقامی سطح پر بننے والے بادل ہلکی بارش کا باعث بن سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں کمزور سائیکلونک سرکولیشن کے زیرے اثر آسمہ پر بکھرے بکھرے حسین بادل موسم کی شدت کم کر رہے ہیں ملک کے بیشتر حصے برعظمی ہوا کے زیرے اثر ہیں اور سن کے اوپر ہوا کا کم دباو موجود ہے کراچی میں تیز سمندری ہوایں بھی چلتی رہیں گی جبکہ شہر کے مضافات میں مقامی سطح پر بننے والے بادل ہلکی بارش کا باعث بن سکتے ہیں بستی یا جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا تاہم والا ہی سن میں گرد آلود ہوایں جھکڑ چلنے کے علاوہ چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت لس بیلہ مٹھی اکتالیس رحیم یارخان خانپور خیرپور اور شہید بن ازیر آباد میں چالیس ڈکری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ سائیکلونک سرکولیشن کے باعث کراچی کے مضافات میں بادل بن سکتے ہیں جبکہ سندھ اور بلوچستان کے کئی مقامات پر آج گرد چمک کے ساتھ بادل بن سکتے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد مزید خبریں بہتار